دیکھئے سامنے ہی سامنے پرچا آگیا یوں تو اولاد کی پرورشت کا ثواب ہی ہے مگر لڑکیوں کے پرورش کی زیادہ فضیلت ہے کہ پھر وی آئی پی آب بن گئی حدیث پا فرمایا کہ تربیت کے لیے اس حدیث پا کا یعنی لکھا ہوا ہے تربیت کے لیے نہ زیادہ سختی ہو نہ زیادہ نرمی ہو بہت ہی سلیگی کی ضرورت ہے جب بچہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈانے اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھلوا دیا کریں اور سیدھے ہاتھ سے کھانا سکھ لیں اور اس کو کم کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ بیماری اور حرس لالت سے بچا رہے ہیں اس کا مطلب نہیں بوکھا بچا رہے گا بچے کو مسوا کی عادت ڈالیں بشتی زیور کے ساتھیں حصے میں آداب اور قائدے کھانے پینے کے بولنے چالنے کے ملنے جلنے کے اٹھنے بیٹھنے کے لکھے ہوئے ہیں ان سب کی عادت بچے کو ڈالیں اس پر بھروسہ نہ رکھیں بڑا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا یہ نصیت ہیں حضرت حکیم العلمت مجدد ملت رحمت اللہ علیہ دیکھئے جملہ دیکھئے اب کیا آ رہا ہے یہ عادت ہیں اس کو ڈالیں اس پر بھروسہ نہ رکھیں کہ بڑے ہو کر آپ سیکھ جائے گا یا اس کو اس وقت پڑھا دیں گے یاد رکھو آپ سے کوئی نہیں سیکھا کرتا اور پڑھنے سے تو جان جاتا ہے مگر عادت نہیں پڑتی جب نیک باتوں کی عادت نہ ہو کتنا ہی کوئی لکھا پڑا ہو ہمیشہ اس سے بے تمیزی نالائکی اور دل دکھانے کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو پلک سے تو ڈرائیں گی موبائل سے اور ان سے گناہوں سے نہیں ڈرائیں گی پلک میں کوئی بچے کا ہر ڈال کر دکھا دے میں مان جاؤں گا سوال پیدا نہیں ہوتا ای اتنا ڈرائیں گی وہ بچا ویسی اتنا بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائے گا یہ حضرت مجدد نے فرمایا کہ اس پر بھروسہ نہ رکھیں کہ بڑا ہو کر آپ سیکھ جائے گا یا اس کو اس وقت پڑھا دیں گے یہ آن نہیں لکھا ہوا لیکن ایک جگہ حضرت مجدد نے یہی بات فرما کر فرمایا کہ اگر بچے کو بچپن سے محنت نہ کی جائے تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ برائی کے ساتھ مضبوط ہوں گی جس پر حضرت فرما رہے ہیں کہ بے تمیزی کی بات کرے گا نالائے کی اور دل دکھانے کی باتیں کرے گا بچے کو اپنے استنجا کا طریقہ پہلے سے ہی سکھا دینا چاہیے اور اس کو پابند کریں کہ پانی سے استنجا کرے وہاں یہ دیکھئے کیا لوگ بیچتے ہیں نفسیات وغیرہ کی باتوں کو اگر تمہارا بچہ کسی کا قصور اور خطا کرے تو تم کبھی اپنے بچے کی طرف داری مت کرو خاص کر بچوں کے سامنے ایسا کرنا بچے کی عادت خراب کرنا ہے ہمارے بچہ تو ایسا کری نہیں سکتا کیوں نہیں کر سکتا بھئی کہ نہیں بس ہمارا بچہ کری نہیں سکتا اپنے بچوں کی دیکھ بال رکھو تاکہ وہ ماسی یا ڈرائیور ابھی میں کہہ رہا ہوں یہاں صرف ماسی کا لکھا ہے ڈرائیور یا چوکی دار بچے کو بچہ ان کو نہ ستائیں کیونکہ یہ لوگ لحاظ کے ہمارے زبان سے تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن دل سے آ ضرور نکلے گی کہ کیا بچوں کی تربیت ہے بڑوں کو عزت نہیں ہے پھر اگر نبی کوسا جب بھی گناہ کا وبالت تو ضرور ہوگا اور گناہ کا ضرر بھی ہوگا سبحانہ جہاں تک میسر ہو جو علم جو فن سکھائیں ایسے آدمی سے سکھ لائیں جو اس میں پورا عالم عمل کرنے والا ہو بعض آدمی سستہ معلم رکھ کر اسے تعلیم دلاتے ہیں تو بچہ شروع سے بگڑ جاتا ہے پھر درستگی مشکل ہوتی ہے پہلے وقت میں علماء کو مہینے کا حدیعہ دیا جاتا تھا کہ ہمارے بچوں کو اخلاق سکھائیں اور قرآن پاک سکھائیں کبھی چار گھر والے جمع کر کے ایک عالم کو کبھی چھے گھر والے کبھی اکھیلہ مفتی امجد صاحب دامت برکاتوں حضرت کے خلیفہ ہیں ساؤت افریقہ میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم بننے کے بعد ایک صاحب نے گھر پر کہا آپ آیا کریں ہمارے بچوں کو آپ دین سکھائیں اخلاق سکھائیں فرمائیں میں کئی وقت تک یہ کرتا رہا کہا ہوں جیسے اطالق کہا جاتا تھا واہ 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 چاہیے کہ غصے میں کسی کو نہ مارے ہم والدین کے لئے آ رہے ہیں نہ اولاد کو نہ شاگرد کو بلکہ غصے کے وقت اس کو سامنے سے دور کر دیں یا خود چلا جائے پھر جب غصہ ختم ہو جائے تو تین مرتبہ سوچ کر پھر مناسب سزادے مشورہ کر کے کسی بچے یا شاگرد کو سزا دینا ہو تو موٹی لکڑی یا لات گھونسے سے مت مارو برے جملے مت کہو اللہ بچائیں اگر کئی نازک جگہ چوٹ لگ جائیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں اور چہرے اور سر پہ بھی مت مارو بعض خواتین غصے میں بچے کو دھکا دیتی ہیں تھپڑ مارتی ہیں یقین کرنا اتنا چیختی ہیں کہ روٹ پر آواز آئے اتنا چیختی ہیں اتنا چیختی ہیں اللہ بچائیں بچوں کو ماں باپ بلکہ دادا کا نام بلکہ پورا پتہ یاد کرا دو اور کبھی کبھی پوچھتے رہا کرو تاکہ اس کو یاد رہے اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر خدا نخزتہ بچہ کھو جائے اور کوئی اس سے پوچھے تو کس کا ہے تیرے ماں باپ کون ہے بغیرہ تو اگر بچے کو نام اور پتہ یاد ہوں گے تو بطلہ دے گا پھر کوئی نہ کوئی تمہارے پاس اس کو پہنچا دے گا جو بچے دینی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو طاقت کی چیز ہمیشہ خلاتے رہو دماغ کی طاقت چیز بچپن سے یہ لڑکیوں کو تاقید کرو کہ وہ لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلا کریں کیونکہ اس میں دونوں کی عادت بگڑ جاتی ہے اور غیر کے لڑکے گھر میں آئیں چاہے وہ چھوٹے ہی ہوں مگر اس وقت لڑکیاں وہاں سے ہٹ جایا کریں وہاں سے کیا روشنی ہے یہ یہ بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں بچیوں کو پڑھاتے ہیں یہ یہ ان کے ماباپ پیرنٹس دے پیرنٹس دے میں کبھی یہ پڑھ کے سنایا نہیں صرف پیسہ چاہیے اتنی بڑی تعداد میں دین کے نام پر اسکول میں فوٹوگرافی مووی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئیں اور ان کے ناچ جانے کی ترتیب دین کے نام پر آپ اس میں کھیلو یہ سب یہ مرض اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ میں نے خود کئی جگہ پر اس کو پتا چلا تو مجھے پیاد آیا ابھی یہ بات جو بچیاں تم سے پڑھنے آئیں جو گھر میں ہوتا ہے یا جب ہم گئے تھے پنجاب تو انہوں نے پتا ہے یہاں یہ مرض زیادہ ہے گھر گھر میں مدرسہ کھول دیا اب وہ بچیاں جو ہیں وہ نوکرانی بنیوئی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں برتن دھو رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں سبزیاں کٹ رہی ہیں صفائیاں کرا رہی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں چپلیں کر رہے ہیں بوٹ پالش کر رہے ہیں غربت ہے واقعے گاؤں سے آتے ہیں کہ بس یہ بچیاں اپنے پاس ہی رکھو امہ آپ بڑی باجی بنیوئی ہیں کئی بچیاں حالکہ ہسٹل منع ہیں لڑچلو مرد سے تو نہیں پڑھا رہے جو منائے لگے ہسٹل منع ہیں اب ان کو دو وقت کی روٹی مل رہی ہے ان کے ماں باپ خوش ہیں کہ دو وقت کی روٹی مل رہی ہے ان کو آٹھ آٹھ نکریانییں ملیوئی ہیں اب سنے حضرت مجدد کیا فرما رہے ہیں جو لڑکیاں تم سے پڑھنے آئیں ان سے اپنے گھر کا کام مت لو نہ ان سے اپنے بچوں کی ٹہل کراؤ بلکہ ان کو بھی اپنی اولاد کی درہ رکھو اس کا بھی خیال لکھو کہ ان کو ضروری ہنر سبھی آ جائیں ان کو کھانا پکانا اور سینہ پرونا سکھاؤ آج کون سکھاتا ہے ایجوکیشن کی فکر ہے بچیوں کو مار مار کے ادھموہ کر دیں گے کہ نامہرم کے ساتھ پڑھو اور ان کو گڑی بٹ گڑی بٹ آ جائے گی یہ نہیں سکھائیں گے جو ضرورت پڑھتی ہے چائے تک بنانا نہیں آتی بعض خواتین کو انڈا دو چھوڑو بنانا نہیں آتا بے اکو بنانا آتا یہ نہیں سکھاتے اپنی بیٹیوں کو اب جب یہ بیٹیاں دوسرے گھر میں جاتی ہیں کوئی رشتے میں تھوڑی یہ پوچھتا ہے کہ ایس کی اخلاق کیسے ہیں چائے بنانا آتی ہے نہیں آتی کون سی ڈشیں آتی ہیں کون سی ڈشیں نہیں بنانا آتی گھر کے کام آتے ہیں نہیں آتے ہیں ایسا کون کرتا ہے لیکن ماں باپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی پڑھائی پڑھائی قبر میں ساتھ جائے گی اور یہ بھلند اخلاق کھانا پکانا سکھنا اور اپنے گھر کی فکر رکھنا اب جب یہ نئے گھر میں جاتی ہیں آتا تو کچھ بھی نہیں ہے صرف پڑھائی کے اور تو کچھ بھی نہیں آتا جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس جھگڑے آتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی الگ گھر تو اب نہیں ہوگا اب تعلق تو مت دوں لیکن یہ سمجھ دو کہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ماں باپ نہیں سکھائیں گے آپ نے شروع سے اس کی تربیت کرنی ہوگی یہ یاد رکھنا اس وقت کے دور میں خود آپ نے تربیت کرنی ہوگی دیندار بچیوں کے کہنا ہی کیا بہت امور بغیر تعلیم کے محض طبعی طور پر معلوم نہیں ہوتے صرف کتاب پڑھ کر معلوم نہیں ہوتے مثلا پیشہ پکھانے کے وقت قبلے کی طرف موں نہ کروں کس چیز سے استنجا کروں کس چیز سے استنجا نہ کروں ہاتھ دھونے صفائی کے وقت کس طرح صفائی کرنی ہے یہ چیزیں سکھلانے ہی کی ہیں اسی سے کون و معا ساتقین کیا وہ دلیل مل رہی ہے علیت باتا فا کے لئے استاد کی ضرورت ہے مولا کو حاصل کرنے کے لئے استاد کی ضرورت نہیں ہے استنجا کا طریقہ کتاب میں لکھا ہے حضرت مجدد فرمائے اس سے پتا نہیں چلے گا ان کو سکھاؤں اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ دعوت میں ہر دعوت میں بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں اس سے بچوں کی عادت بگڑ جائے گی والد صاحب میرٹ میں رہتے تھے اور بچپن میں دونوں بھائی وہیں رہتے تھے تو جس دن مسجد میں قرآن پا کا ختم ہوتا تو فرماتے دے دیکھو جانا مت کیونکہ کیا ذرا سی چیز کے واسطے جاؤ گے وہ ملے یا نہ ملے ملے بھی تو خدا جانے کی ذلت سے ملے سو میں تم کو بازار سے بہت سی مٹھائی منگا دیتا ہوں اس طرح دعوت میں بھی اپنے ہمرا نہیں لے جاتے تھے تاکہ عادت نہ پڑے اور نفس میں لالش نہ آئے ہماری الحمدللہ بہت اچھی تربیت فرمائی والد صاحب نے حضرت ثانویر امتلالے فرما رہے ہیں اکثر یہ جہاں آگیا اکثر لوگ بچپن میں تربیت کے احتمام نہیں کرتے ہمارا بچہ بڑا بولڈ ہے مامو کو چپ کرا دیا پھر چھے مہینے کے بعد تعویز لینے آ رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا آپ کا بچہ بولڈ ہے پھر کیا ہوا اس وقت بتمیز ہی کر رہا ہے کیونکہ مامو پیسے والا ہے نہیں بڑی پوسٹ والا ہے نہیں اس لئے بچے کو ذلیل کرنے دو ان کو خاموش گنگے دیکھ بیٹھے رہتے ہیں اگر کوئی کہیں بھی دیکھے بھائی دیکھو کیا کر رہا ہے بتمیز بھائی بچہ ہے تو بچے کوئی تو سکھایا جاتا ہے بڑا ہو کر کیا ہوگا فرمائے اکثر لوگ بچپن میں بچے کی تربیت کے احتمام نہیں کرتے یہ چیزیں سکھاتے ہی نہیں ہیں بڑوں کا عدد یہ کچھ بھی نہیں بھائی خالب میں چھ برس سات برس کا بچہ ہوگا ماں کے ساتھ برطن دلوا رہا ہے ماں کے ساتھ کھانا لگا رہا ہے ایک خاندان ہے اس کے بیٹے دو بڑے ہو گئے ہیں بھائی خالب میں اٹھارہ انیس برس کے ماں کے ساتھ پلیٹیں دلوانا چائے بنانا اور ان کے گھر کی بات نہیں کر رہا ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں پڑتی اور لڑکے پڑھ رہے ہیں جاب بھی لگ گئی ان کی ماں کی دعائیں وغیرہ سب نمازی ماشاءاللہ لیکن اس کی فکر نہیں کریں گے کہ بچوں کو سکھائیں بیٹے ماں کی خدمت کر رہے ہیں بیٹی ڈاکٹر نہیں بن رہی ہے آتا کچھ بھی نہیں ہے ایسی جنگ ہوتی ہے میاں بیوی میں ایسی جنگ ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک پڑھائی کا نشا ایک بگ بگ کرنے کا نشا ایک مال کا نشا ایک تکبر کا نشا ایک خود کماری ہے اس کا نشا میں کیوں جھکوں میں شور کے ٹکڑے پر کیوں پلوں شریعت نے تو یہی سکھایا گران پاک اور حدیث باگ نے تو یہی سکھایا تقویٰ سکھایا اور یہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ایک چیز بنانے نہیں آتی کہ ماں باپ کو پڑھائی زیادہ ہے پڑھائی ہوگی تو رشتے آئیں گے افسوس پھر دوبارہ سنیے اکثر لوگ بچپن میں تربیت کا اعتمام نہیں کرتے یوں کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں حالانکہ بچپن ہی کی عادات پختہ ہو جاتی ہیں جیسی عادت دالی جاتی ہے وہ آخر تک رہتی ہے اور یہی وقت ہے اخلاق کی درستگی کا اور خیالات کی پختگی کا یہی وقت ہے اتنا بچیوں پر مار دھار پڑھائی میں کالیج پڑھو کوسٹنگ سینٹر جاؤں ٹویشن لوگ ہر وقت ذہن سازی کرتی ہے تمہیں اچھے نمبر لانے ہیں تمہیں ڈاکٹر نہیں بننی ہے کتنی ماں ہیں جو کہتی ہیں تمہیں اللہ والی بننا ہے رابیہ بسریہ بننا ہے قرآن پاک حفظ کرنا ہے عالمہ بننا ہے دین پھیلانا ہے اچھے کپڑے پہننا ہے بچمن سے ہی چھی 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 یہ کپڑے وہ کیا بھی ہے بچی کو چڑی پہنی ہوئے کہا چھی 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 اللہ ناراض ہوں گے اللہ نے ہمیں گفت دیئے اللہ نے ہمیں کپڑے دیئے اللہ نے کھانا دیا ہے بچمن سے اللہ کے احسان گنار ہیں اب اس کے دماغ بن جاتا ہے کہ پالنے والے کو ناراض نہیں کرنا ہے خود ہی آگے پڑھے گا انشاءاللہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہوتے ابھی بھی جیسے ابھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنی بیٹیوں کی پڑھائی کے لیے پاگل ہو جانا اس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں دیندار عورتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے دنیا دار کو تو چھوڑو کل بھی ماں نے کوئی دنیا بھی پڑھائی اس کو سمجھ میں آگئی بچی کو جان دینے کی فکر آگئی مسلسل مار کھا رہی ہے ابھی قریب میں جو ہے ایڈمیشن ہے اس کا مار مار کے کپڑے پھار دی ہے تو اسی حالت میں کہا گھر سے نکلو مار مار کے کپڑے یعنی کہ تقریبا سب کپڑے پھار دی ہے کہ اب نکلو یہاں سے اور جو ماں کو کرنا چاہیے جو خود پڑھی ہے نا خود گندے ماہول میں رہی ہے خود کے پاس حیاء تو ہے نہیں غیرت کا تو جنازہ نکل گیا اب وہی چیز تو بچی میں ڈالے گی نا بھائی جس کے پاس جو ہوگا وہ دے گا نا بس قرب قیامت ہے اتنا سمجھ میں آتا ہے یعنی کہ اکل ہی نہیں ہے اتنا زیادہ ایڈیوکیشن کے پیچھے پڑھنا نکریاں کرانا بیٹا رشتہ خود تلاش کرنا ہوگا تم نے کالیج میں ہمارے ذمہیں نہیں ہیں نہیں ملے ایڈیوکیشن سے آپ کو تو آپ کو دفتر میں جا کر خود ہی تلاش کرنا ہوگا پھر چند مہینے کے بعد تلاش چھٹی دو چار کیسی سے ایسے ہوتے ہیں کسی کی دعاوں سے گاڑی آگے چل جاتی ہے یہ سکھائے بیٹیوں کو ناچ گانا دندہ لباس بے باکی قریانی فہاشی مردوں سے باتیں کرنا ہاتھوں سے ہاتھ ملانا کندے سے کندھا ملانا پروفیسر وغیرہ کی چمچیاں گیریوں کرنا بیٹا دیکھو پروفیسر کی بوٹ پالش کیا کرو ان کے جوتے جو ہے چارٹ کر سر پہ رکھا کرو کیونکہ ریٹن میں تو آپ کو فیل نہیں کر سکتے وہ ہم پیپر پھلوا دیں گے بیٹا وائیوہ میں فیل کر دیں گے رات کو ان کے چیمبر میں جایا کرو ان کے لئے کافی بنایا کرو اس طرح مٹک مٹک کے بات کرو کہ ان کا دھماغ خراب ہو جائے وہ تمہارے غلام بن جائے چھوڑ دو چھوڑ دو بھائی تو ہی پاتھ نہیں ہے اس میں کیا ہے ایسا ہے بہت سے کمال کرتے ہیں ایک تو فجر میں آیا ہے دوسرا تھکا ہوا ہے اگر باپ کے گود میں آگیا ہے تو گناہ توڑی ہو جائے گا آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں مجھ سے بات نہیں ہو رہی بیان نہیں ہو رہا بے بسی میں آپ محسوس کر رہے ہوں گے بے بسی میں یہ ماں ہیں یہ بیٹیاں گردن پکڑائیں گی قیامت کے دن یا اللہ یہ ہماری ماں نہیں تھی ڈائن تھی اس نے ہمیں نام بہرم مردوں کے حوالے کر دیا ہمیں زنا کے موقع دیئے ہمیں بے حیائی کے موقع دیئے ان کے ساتھ گھومنے کے موقع دیئے وہ ہمیں گندی فلم دکھاتے تھے لڑکے اور گندے مزاد کرتے تھے ہمارے ماں باپ نے دیکھا سب ماں والاہ اللہ ان کی گردن پکڑی ہیں لیکن بالک ہونے کے بعد خود کی بھی گردن پکڑنے کا خطرہ ہے اگر ہم لوگ نیک نہیں بنے توبہ نہیں کی تو ماں باپ کا تو الگ پوچھا جائے گا تمہارے کو میں نے اولاد دی میں نے اولاد دی میرے طریقے سے پرورش کیوں نہیں کی رشتے آسمان پر لکھے ہیں جو کشن میں رشتے نہیں ہیں جاؤ پرسنٹیج بھی نکال لو یہاں آپ دنیا والوں کا جینئس یا گینئس بک ریکارڈ یہاں نہیں کریں گے کتنی پڑی لکھی لڑکیاں ہیں پانچ پچاس لاکھ جس میں سے ایک تو انہوں نے خود شادی کی کوشش نہیں کی کیونکہ پیسے کیسے چلے جائیں گے تنخواہوں کے اور اس کے بعد پرسنٹیج کیا ہے اور جو گھر کی بچی ہیں ان کی پرسنٹیج کیا ہے جاؤں تلاکی پرسنٹیج پڑی لکھی کی کیا ہے ان کی کیا ہے شوہر کی ساسوسر کی ماں باپ کی بھائی بہنوں کی خدمت پڑی لکھی میں کتنا ہے اس میں کتنا ہے اس کا واسطہ ہی نہیں وہ تو بچپن سے ہی گھر سے نکل گئی تو صبح سے رات تک بچپن سے ہی وہاں رہی پھر سکول کے اندر اور وہاں رہی پھر کالیج کے اندر بھی پھر آسکلوں میں چلی گئی اس کا کیا واسطہ ماں باپ یہ خدمت کرنے کا یا کر رہی ہیں غلامیاں کر رہی ہیں ان کو پتا ہے اس چیز کا کچھ پتا ہو تو براہ مجھے بتائیں بھی سہی ہو تھوڑا بہت ملا ہوگا تو دین کی برکت سے ملا ہوگا کسی کالیج یہ نہیں پڑھا دے یہی جو کہتے ہیں ابھی بچے ہیں بچے ہیں نہیں یہی وقت ہے ایک صاحب نے بڑی حکمت کی بات کہی آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں وہ یہ کہ بچہ کسی چیز کو مانگیں تو یا تو اس کی درخواست پہلے ہی دفعہ میں پوری کر دوں اور اگر پہلی بار انکار کر دیا پھر بچہ خواہ کتنا ہی اسرار کرے زد کرے کتنا بار بار کہیں ہرگز اس کی زد پوری نہ کریں ورنہ آئندہ اس کو یہی عادت پڑ جائے گی الغرس بچوں کی تربیت کے لئے بڑے ہی حکیم کی ضرورت ہے حکمت وغیرہ کی ضرورت ہے یہ کیا حکمت ہے آپ دیکھو ذرا اچھا پھر یہ بھی بیان سن کر آج سی بچوں میں ماردار شروع آپ نے اس کی حرزت پوری کیے اس کو منع کر کے بار بار کہنے کے بعد آپ نے چیز دیئے اب اس کی عادت پکی ہے نا اب اس کی تربیت کا دوسرا انداز ہوگا یہ نہیں کہ اب وہ تو پندرہ سال کا ہو گیا آپ نے ہر بات اس کی مانی تھی آج کل لوگ اولاد کی تربیت ایسی کرتے ہیں جیسا کہ قصائی گائے کی تربیت کرتا ہے کہ اس کو بہت بس میں کیا حرز کروں بھئے آپ لوگ خود کام کر کے کمپیوٹر سے بیان دوبارہ سن کر اپنے بات نیوٹ کر لو چھوٹی باتیں جتنی باتیں ہیں جب کتاب چھپے گی چھپے گی ایک ایک جملے پر دیکھنا کہ یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے سوائے دین کے اور کوئی جگہ نہیں ہے چھوٹی بچی ہے گوت میں لائے ہیں دم کرانے کے لئے بچی چھوٹی کتنی عمر کی ہوگی وہ آ سکتی ہے منع نہیں ہے تو ننگی تھی ایک قسم کا یہ سمجھیں نام کا لباس پہنا ہوا تھا حالانکہ معصوم بچی ہے لیکن دیکھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ ہمارا دماغ نہ خراب ہو جائے اتنی ننگی بچی پھر دم بغیرہ کرنے کا کہا میں نے کہا اب میں کس طرح دین کی بات بتاؤں وہ سمجھتا تو بیٹی کو ننگی کرتا میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ نظر لگ جاتی ہے حدیث پاک میں نظر حق ہے بچوں پر نظر زیادہ لگ جاتی ہے اس کا جسم نظر آرہا ہے بچی کا تو کسی کے نظر لگ جائے گی لوگ سوک کے کانٹا ہو گئے نظر حق ہے اب یہ ہاں ہاں ٹھیک 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 بچوں کے تمام کپڑوں پر بی بی کارٹ پر بیٹ شیٹ پر کھلونوں پر ہر جگہ تصویر اب یہ تو تصویر کے عادی ہو گئے نا گڑیوں کے عادی ہو گئے گھر کے اندر ایک بہن گڑیا کھیل رہی یہ وہ دے نہیں رہی دوسری بہن نے تکیہ اٹھا لیا اور اس کو میں تمہاری شادی کراؤں گی میں تمہیں یہ دوں گی اس سے وہ یہ شروع ہو گیا گڑیوں کے ساتھ اپنے ماں کے کمرے میں یہاں سے لے کر اوپر تک کرکٹر کی تصویر لگی ہوئی ہے اور بچہ پیدا ہوتے ہیں یہ ابو ہیں کہ نہیں ابو نہیں ابو تو کینیڈا میں ہے آٹھ سال سے آئی نہیں ہے کہا چاہ پھر یہ ابو ہے کہ نہیں یہ بھی ابو نہیں ہے کہ یہ ابو ہے کہ یہ ابو ابو نہیں ہے کیا اللہ معافرمے عذاب ہے خود باہر رہتے ہیں وہاں تقاضہ ہو تو بھنا میں اقتلا ہو جاتے ہیں بیوی کا تقاضہ ہو تو بیوی کو تقاضہ نہیں ہوگا اللہ اکبر آج کل لوگ اپنے اولاد کی تربیت ایسی کرتے ہیں جیسا کہ قسائی گائی کی تربیت کرتا ہے اس کو کھلاتا ہے پھلاتا ہے حتیٰ کہ وہ خوب موٹی تازی ہو جاتی ہے لیکن غرض اور مال یعنی کہ آخر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلے وہ چھوڑی پھیر دی جاتی ہے اسی طرح یہ لوگ اپنے اولاد کی خوب زیبو اور زینت خوب عیاشی سے پرورش کرتے ہیں اور انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لکمہ جہنم ہو جاتے ہیں ان کے بدولت مربی کی بھی گردن ناپی جاتی ہے یہ آگیا نا زبانی کعدہ یہ آگیا سانگھ میں یعنی اس کو دنیا کے لئے تیار کرتے ہیں لوگوں علماء سے دور کرتے ہیں اللہ والوں سے دور کرتے ہیں بیانات سے دور کرتے ہیں تبلیغ سے دور کرتے ہیں خانکہ سے دور کرتے ہیں اور ناچ گانا سکھاتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ لڑکا دین میں بعد میں آیا اس سے پہلے ہی اس کی شرمیلی طبیعت کہہ بیٹا اس طرح نہیں چلے گا شرمیلی طبیعت لڑکیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو ہاتھ ملاو ناچو ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو خوش نہیں ہو رہی کہ میرے لئے اولاد میرے لئے صدقہ اجاریہ بنیں میرے پاس تو یہ عمل نہیں میری اولاد صدقہ اجاریہ اس کی فکر نہیں کیا عجیب بات ہے کہ ان کو دنیا میں لگا دیتے ہیں گناہوں میں لگا دیتے ہیں اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لکمہ جہنم ہوتے ہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور ان کی بدولت مربی کی بھی گردم ناکوی جاتی ہے کیونکہ اس عیش کے بدولت اولاد کو نہ نماز کی خبر ہوتی ہے نہ روزے کی بعض نام معقول تو حد سے گزر جاتے ہیں کہ ان کو اسلام کی کسی بات کی بھی خبر نہیں ہوتی اور وہ بقواس کر کے ایمان سے ضائع کر دیتے ہیں اپنا ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرا ایمان ضائع ہو گیا کیونکہ پڑھایا تو نہیں ان کو کہ کون سے جملے سے داڑی کے لئے کچھ نہیں کہنا تکنے کے لئے کچھ نہیں کہنا بیٹا قرآن پاک کے لئے کچھ نہیں بولنا روزوں کے لئے نہیں بولنا زکاة کے لئے نہیں بولنا سنت کے مطابق بالوں کے انظام پر کچھ نہیں یہ نہیں سکھاتے وہ اب وہ بک بک کر کے ایمان سے دور انبیاء علیہ السلام پر اعتراض کر کے دور میں تو کہا کرتا ہوں جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی چھٹیوں میں اللہ والوں کی صحبت میں رکھا جائے خواہ وہاں جا کر نماز بھی نہ پڑھیں مگر اقائد اور خیالہ تو درست ہوں گے ایمان تو مضبوط ہوگا اب تو آزادی بہد سو سال پہلے کی بات ہے جی سو سال پہلے کی بات ہے بھائیو اور دوستوں میری ماں بہن بہو بیٹیاں جو سن رہی ہیں فرمایا کہ اب تو آزادی بہد ہو رہی ہے جو پہلے انگریزی خوانوں میں نہ تھی جو مسلمان انگریزی پڑھنا اور زیادہ وہ اس میں بھی نہیں تھی اسی بات وجہ یہ کہ ان کی پرورش دینداروں کی آغوش میں ہوتی ہے آگے اور زیادہ اندیشہ ہو رہا ہے سو سال پہلے فرما رہے ہیں یہ سنبھالنے کا وقت ہے بڑا نازک وقت ہے خدا رہا اپنے اولاد کا خیال کرو اب جب ماں ہر وقت ڈانٹے گی پھیکے گی تو جب وہ نصیت کرے گی بچے کو اثر کیا ہوگا اور بچے ڈھیٹ بن جاتے ہیں نافرمان بن جاتے ہیں زدی بن جاتے ہیں جان پوچھئے ماں باپ کو ستاتے ہیں یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے چیخنا بد دعائیں صاحب وہ کس وقت اب دیکھنا بھی ہیں ذرا غور سے ہوں صاحب وہ کس قدر حضرت حکم الامت تھانوی رہنطلالے کے ملفوضات ہیں صاحب وہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ فٹبال کے لیے وقت ہو اور دوستگی اخلاق کے لیے وقت نہ نکل سکے بس اپنے اولاد کے لیے یہ ضرور کرو کہ روز مرہ جیسے ہر کام کے لیے نظام الاوقات ہے ایسا ہی اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر دو کہ فلان مسجد میں یا فلان جگہ بزرگ کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھا کریں اور اگر اس شہر یا بستی میں کوئی ایسا شخص نہ ہو تو چھٹی کے زمانے میں کسی بزرگ کی خدمت نے بھیج دیا کرو اس زمانے میں تو ان کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا چھٹی والے دن کوئی کام بھی نہیں ہوتا جیسے آج کل چھٹی آئیں کم بخت دن رات مارے مارے پھرتے ہیں نہ نماز کے نہ روزے کے ماں باپ خوش ہیں کہ ہم نماز کے بہت پابند ہیں حالانکہ ان کو یہ خبر نہیں کہ قیامت میں وہ اولاد کے سبب ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے توبہ نہیں کی تو یہ مسلمان کے بچے ہیں مسلمان خواتین کی گودوں کی پرورش کیے ہوئے ہیں اور آگوش جہنم میں دیے جا رہے ہیں آپ خوش ہیں کہ ہم نے بی اے کرا دیا اے میں کرا دیا حالانکہ آپ نے اپنے اولاد کو دین نس سکھا کر جہنم کی پکڈنڈی پر چھوڑ دیا ہے اور آنکھوں پر ایسے چشم چشمیں اور بند چڑھائے ہیں کہ شہرہ جنت ان اولاد کو نظر ہی نہ آسکے میڈیا اور ہر وقت ان کو دنیا کی رغبت ہیں لڑکیاں فیلنٹائن ڈے سب ایسا سکھا دیا کہ آنکھوں پر پٹی باندھی کہ جنت نظر ہی نہ آئے یعنی کہ نیکی کا پتہ ہی نہ چلے اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے باٹلی اسلامی سینٹر مسجد لنڈن چھبیس ستمبر انیس سو پچھانوے بعد نماز اثر نصیت مجلس میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بچوں کو اہم نصیت ہے انشاءاللہ کل صدی کے زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب کی بچوں کی حفاظت کی طریق سکھایا ہے اللہ 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 سمجھ عطا فرمائے اب یہ ہمارا ذریعہ ذمہ تو نہیں ہے ہمارا ذمہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے والا کی پرورش کریں خود نیک بنیں اب یہ پڑھ کے بتا دیا سن کر چھٹی عمل کروں سمجھ میں نہ آئے تو خط لکھو کچھ دوستوں کو فائدہ ہوا ہے محنت کریں گے گھر پر اولاد پر بھی محنت کریں گے ہماری جو دوست سن رہے ہیں اور جو بہو بیٹیاں سن رہے ہیں اس کو اپنے رشتداروں میں پھیلا کر اور بچوں پر جو ظلم کیا اس کی اللہ سے معافی مانگو اب بچوں کی تربیت کی فکر کر کے نیک بناؤ یہ ڈانٹ سے اور چیسیں مارنے سے بچا اور نافرمان ہو جائے گا پھر روتے رہنا سیو جدی کیوں اللہ صحت اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بھی بچوں پھر رہے ہیں